علیگرد مسلم یونیورسٹی کے گلستان سعید میں سالانہ فولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہر سال لگنے والی اس نمائش کا انعقاد گزشتہ سال کورونا اور لوگڈون کے سبب نہیں ہو سکا تھا علیگرد کے عوام کو اس نمائش کا کافی دنوں سے انتظار تھا پھول یوں تو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں لیکن جب فولوں کے اقسام سینکڑوں ہو تو ان کی طرف متوجہ ہونا یقینی ہے علیگرد کے باشندگان ایم یو کے گلستان سعید پارک میں انہی فولوں کی نمائش کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پہنچے ان کا کہنا تھا کہ لوگڈون کے بعد سے ابھی تک کورونا کے معاملے مسلسل نکل رہے ہیں ایسے میں خاص کر خواتین گرو میں وقت گزار رہی ہے اس نمائش نے انہیں تفریقہ موقع فراہم کیا اور یہاں آ کر وہ بہت خوش اور سکون محسوس کر رہی ہے بہت ڈیفرنس لگ رہا ہے جیسے کی ایک چوڑیا کہہ دوتی ہے اور پھر اس کو کھول دیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے آسپان کو اپنی طرف لے لے گی تو میں آج سواہ میں ایک پویم بھی پڑھ لی تھی ورڈ سورت کی تو اس میں بھی بس یہی سب تھا کہ ہم لوگ کو جس طریقی سے ہم لوگ اپنی ورڈلی انٹیٹیز میں کھو گائے ہیں ہمیں اس چیز کو چھوڑ کے نیچر کی طرف آنا چاہئے کورونا میں اتنے دن سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اب یہ فلار ایکزیبیشن لگی ہے ہم لوگ باہر نکلیں اور فلارز ہمارے موڈ کو کافی اچھا کرتے تنے بعد ہم گھر سے باہر نکلے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں اور لوگ ڈاؤن میں گھر پڑھے پڑھے انشان کافی پرشان ہو گیا تھا اب یہ ایک سٹریس بسٹر کی طرح ہو رہا ہے یہ فیلنگز تو کافی اچھی ہیں ہم لوگ فیملی کی ساتھ آئے ہوئے ہیں فرنڈس بھی آئے ہوئے ہیں اور اتنے دن کا لکڈاؤن دو مہینوں کا بلکہ اچھا لگ رہا ہے کبھی ہم لوگ کہیں گئی نہیں تے گھر سے باہر ابھی نکلے ہیں موسیقی